جب سے تحریک ادم اعتماد کے ذریعے امران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے تب سے پاک فانچ کے خلاف ناختم ہونے والا منفی پروپاگنڈا شروع ہے جو دو سال گزرنے کے بعد اب شدت اختیار کر چکا ہے اور مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فانچ کی عالی قیادت کے خلاف غیر مصدقہ حتی کامیز اور اشتیال انگیز ریمارکس دیے جارہے ہیں جو نہ صرف ادارے بلکہ بلکی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں حال ہی میں ایک بار پھر پی ٹی آئی کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے توہین آمیز اور اشتیال انگیز پوسٹ میں اضافہ ہوا ہے ان پوسٹ کے ذریعے آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کو گھٹیا بیانبازی اور بے بنیاد الزامات کے ساتھ نشانہ بنائے جا رہا ہے اور یہ خود امزان خان کی براہ راست ہدایات کا نتیجہ ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ایسا کیوں کر رہی ہے بظاہر اس کے دو مقاصد نظر آتے ہیں پہلا مقصد سیاسی اور اسکری قیادت کے صبر کو انتہائی حد تک لے کر مجبور کرنا ہے کہ پارٹی پر پابندی لگا دی جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ان کی مظلومیت کے موجودہ بیانیے کو مزید تقویت ملے گی اور پی ٹی آئی پر نو خان نو پارٹی کے نیرٹیو کی چھاپ لگ جائے گی دوسرا مقصد یہ ہے کہ مظلومیت کا سہارہ لے کر حکومت اور فوج کو بے بس اور کمزور ظاہر کیا جائے دونوں صورتوں میں جیت پارٹی کی ہی نظر آتی ہے لیکن اس سیاسی جماعت کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا خاص طور پر جب پی ٹی آئی اب تک ایک بھی منظم احتجاج کرنے میں ناکام رہی ہے ماں سوائے سرکاری وسائل اور پیسے کے بے درےگ استعمال کے ذریعے کے پی کے کی تنگ گلیوں میں کیے جانے والے چند احتجاجی مظاہروں کے پارٹی کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا اب آم بھی اب ان کا ریاست مخالب بیانیہ مسترد کر چکی ہے تو اب یہ حربے کام نہیں آئیں گے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ان کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں ریاست کو کبھی بھی سوشل میڈیا ٹرولنگ سے ہلایا نہیں جا سکتا ریاست کی مضبوطی افواج پاکستان کی مضبوطی سے جڑی ہے اسی لیے ابھی بھی وقت ہے قومی مفاد کے خاطر ذاتی انات کو پیچھے رکھتے ہوئے سب مل بیٹھیں اور ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے اس پر بات کریں اگر مقصود سیاسی جماعت نے اپنی حطہ کے میز حرکتیں جاری رکھی تو پھر میسج لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ چکی چلتی تو آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے